ہماری آنکھوں سے نکا ہے یار کا یہ سب میں ابھی نہیں لیا جب میں کوریا کیا تھا تب کھری دیتا ہے لیکن اچھا نا کانا پڑا مامو کا سن کر تو سب میں نے سٹور میں رکھ دیا تھا آج کسی کام سے سٹور گیا تو ان پر نظر پڑی تو میں نے کہا جن کی امانتیں ان کو دے دی جائیں بھڑی چل دی خیال آگیا امانتیں لوٹانے کا میں نے کہا نہاں بلکل دماغ سے نکل گیا تھا اور یہ تمہارے لیلا ہے تھا میرے لیے میرے لیے کیوں میرا مطلب ہے مطلب یہ کہ تمہارے لیے کیوں نہیں بھائی تمہری بہت اچھی دوست ہو کزن بھی اور امی کی لاتلی بھی تو اتنا کافی ہے میرے پاس سب کچھ ہے آسک بہت دل سے تمہارے لیے فریدہ تھا دل سے کبول کر لیتے ہیں بہت دل سے کبول کر لیتے ہیں موسیقی 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 دیکھو گی نہیں کہ میں تمہاری لئے کیا لیا ہوں بعد میں دیکھ لوں کی ان میں کچھ نہیں کچھ دوستوں کے لئے گفت ہیں اور کچھ نہیں موسیقی 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 کبھی ایسا بھی ہو جائے تو مجھ میں یوں کھو جائے کبھی ایسا بھی ہو جائے تو مجھ میں یوں کھو جائے قریب سے قریب ہو تو یوں میرا نصیب ہو جو ہم ملنا تیرا میرا کبھی تیرے نہیں نشا ہماری آنکھوں سے نگاہیں آرے گا جو ہم ملنا تیرا میرا کبھی تیرے نہیں نشا ہماری آنکھوں سے نگاہیں آرے گا موسیقی 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 مجھے جان سے مرنا چاہتا تھا اس کا خون سراد ہو گیا ہے یہ پاکا کا کیا ہے یہ میری جان دینا چاہتا تھا میری جان دینا چاہتا تھا چھوٹ بول رہی ہے یہ چھوٹی اورا دیگے کیا کیا نہیں کیسے میرے ساتھ بھائی بنگ کرو اپنی بکواس تیمور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں ساتھ تک پھر سکتے ہو اس انتہا پر جاؤ گے یہ عورت جس نے تمہارے لیے اپنا سیور بیچا اپنے راتوں کی نین حرام کی تمہارے پہننے اوڑنے کھانے پینے کی فکر کی اور تمہیں سب بلا دیا اور آج اس کمینگی کی حد تک گر گئے ہو کہ اسے قتل کرنے گھر آ گیا ہو اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے سوہیل بھائی تیمور سچ بول رہا ہے یہ پیسے بھا بھی نہیں یہ پیسے 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 کی وجہ سے تو تیمور نے میری گھر تک پہ چھوڑی رکھ دی یہ تو زیور بھی مانگ رہا تھا تم دکو میں زیور لے کر آتا ہوں بھوڑ بولتی ہے پیسے انہوں نے بول دو یہ میں ہی پیسے دے رہی تھی تمہیں میں یہ سب کچھ تمہیں دے دوں گی تیمور تم سے بڑھ کر مجھے کچھ دیئے اے میں تمہارے ہاتھ جھوڑ دیئے تم تو میرے بھائی ہو واپس آجا ایسا مت کرو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھو دیکھو سوہیل کی کیا حالت ہو گئی ہے ایسا مت کرو ایسا مت کرو تیمور تیمور مجھے شرم آتی ہے تم کا اپنا بھائی کیاتے ہوئے ملی نظروں سے دو ہو جاؤ نین نینے نینہ نینے نینے نینی نکل جاؤز گھر سے آؤٹ سوہیل تیمور کو مات بیچھیں مینے تیمور کو معاف کی ہے یہ میرا بھائی ہے اسے کچھ مٹ کریں موسیقی موسیقی چچو چچو اب آپ آگئے نا اب آپ نہیں چاہیں گے نا چچو چچو آپ کچھ بول تو نہیں رہے آپ ماما سے گصہ ہے کیا اب پلیس ماما کو فرگیپ کر دے ہم آؤل نہیں کر دے موسیقی آپ پلیس اندر جاؤ موسیقی چچو چچو آپ ماما بابا سے دوستی کر لے نا چچو آپ چچو کو سمجھائے نا موسیقی چچو 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 آپ نہیں چاہیں گے نا اب ہمارا تم لوگوں پہ کوئی حق نہیں موسیقی 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 بند کرو یہ رونا دھونا جب میں مر جاؤں تب جتنا چاہے رونا میانا موسیقی بند کرو موسیقی 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 بھائی مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر اکلو بالے ہوں اچھی طرح جانتی ہوں میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا میں جو کر رہی ہوں اور جو کرنے جا رہی ہوں اس کی ذمہ دار میں خود ہوں یہ میرے ماں باپ کا گھر میں یہاں رہ رہی ہوں اس لیے جو چاہوں کر سکتی بھائی چاہے شکریہ آپ کو کچھ بات کرنے تھی مجھ سے جواد کی کال آئی تھی آج جواد کال نہیں کر سکتا یقیناً آپ نے ہی اسے فون کیا ہوگا ہاں بس یوں ہی سمجھ لیو میں آپ پر بوجھ بن رہی ہوں کیا نہیں ایسی بات نہیں بس میں تمہیں تمہاری شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں صرف شادی شدہ زندگی میں خوش رہا جا سکتا ہے کیا میں ایسی خوش نہیں رہ سکتی تمہیں یہ نہیں پوچھو گی کہ جواد نے مجھ سے کیا کہا میں نے اس سے کیا بات کی میں نے اس سے پوچھا کہ ازارہ کو لینے کب آئے گا اور اس نے کہا ہوگا کہ میں مصروف ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں آ سکتا زارہ سے کہیں وہ خود آ جائے میں پھر کبھی زارہ کے ساتھ چکر لگا لوں گا زارہ یہ تو مجھے پتہ ہے اس نے یہی کہا ہو گئے کیونکہ اس کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس ہماری شادی شدہ زندگی کے لیے ٹائم نہیں ہے میں آکے لیے رہ رہے کر تھک گئی ہوں میں دوبارہ جا کر دیواروں میں قید نہیں رہ سکتی ہوں مجھے دوبارہ جانے کے لیے فورس مد کیجئے اگر آم نے دوبارہ مجھے جانے کے لیے کہا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی زارہ میری بات سمجھنے کی زارہ موسیقی ایک آدمی کو ہائر کیا تھا جسے اس رات تمہارے روم میں آنا وہ آدمی میں روم میں نہیں آیا تھا کیا؟ تم نے ملاکشت نے کیا راشد نے آنا دو سہیم کو جیل سے واپس پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیجئے مجھے اب ڈرنی لگتا لیکن ہاں میرے حشر سے لے کے اپنے انجام تک کا سفر ضرور یاد رکھئے گا ارے اس نے تو میری گھردم پر چھوڑی رکھ دی اس کی آنکھوں میں خون اتراوا تھا وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا ہائے کنزا با جی میں مر گئی تیمور صاحب نے آپ کی گردن پر چھوڑی رکھ دی ایسا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے تو آج تک آپ سے نظر اتھا کے بات تک نہیں کی پھر اتنی بڑی حماقت یہی تو غلط فہمی تھی مجھے بھی ہمارا تیمور کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا میں تو یہ سمجھتی تھی کہ وقتی نارازگی ہے کچھ دن کے بعد ہم منا کر اسے گھر لیا آئیں کہ آخر سویل کا چھوٹا بھائی ہے وہ اب کہوں اسے میرا بھائی کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس پہ شرم سے مجھے تو لڑکا کی وقتی خوصہ ہے ترگاہوں کا سوہل شکر کریں کہ بچے نہیں تھے گھر مرنہ کیا سوچتے وہ تیمور کے بارے میں فالک بی بی کے چپ چپ خڑے وکے دماشا دکھتی رہی انہوں نے کچھ نہیں کہا تیمور صاحب کو روکا تک نہیں ارے وہی تو اکسا کیلائی تھی اپنے شاہر کو یہاں اصل میں ہم نے جو حصے کی پیسے دیئے تھے نا انہیں اچھی دنوں میں اڑا دیا دونوں میرا بی بی نے اور اب ہماری گردنوں پہ چھوٹی رکھنے آگئے سب کچھ لوٹنا چاہتے تھے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تیمور پیسوں کی خاطر اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس طرح سے کرے گا شراس میری بات دیان سے سنو فلک یا تیمور میں سے کوئی بھی یہاں آئے تو انہیں گھر کے اندر آنے مت دینا پہلے تو دن بھر دروازہ بند رکھنا گھر کا پہلے انٹرکوم سے چیک کرو پھر دروازہ کھولنا اور آج کے بعد اکیلے تم بچوں کو لے کر کہیں باہر نہیں جاؤ گی اور یہ بات باہر گارٹ کو بھی بتا دینا سن رہی ہو نا میری بات جی جی ساب جی میں سن رہی ہوں سننے ہی نہیں ہے سمجھنی بھی ہے اور سپر عمل بھی کرنا ہے جی موسیقی 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 پتہ اپنا بھائی کیاتے ہوئے تیری نظروں سے دور ہو جاؤ اس میں نہیں نہیں نکل جاؤ اس گھر سے آؤٹ تینور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں ساتھ تک گر سکتے ہو اس انتہا پر جاؤ گے یہ عورت جس نے تمہارے بھی اپنا سیور بیچا اپنے راتوں کی نیند حرام کی تمہارے پہننے اوڑنے کھانے پینے کی فکر کی وہ تمہیں سب بھلا دیا اور آج اس کمینگی کی حد تک گر گئے ہو کہ اسے قتل کرنے گھر آ گئے ہو اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے سوہیل بھائی کے مور سچ بول رہا ہے تم چلو میں آتا ہوں لیکن آپ کان چاہتا ہوں مجھے ایک ضروری کام ہے تم چلو میں آتا ہوں تیمور آپ گھر چلیں آپ ابھی کہیں نہیں جائیں گے ملک میں کہہ رہا ہوں نا مجھے ایک ضروری کام ہے کیا ہو گیا تم جاؤ میں آتا ہوں میں یہاں سے نہیں ہلوں گی آپ پلیس میں ساتھ گھر چلیں آپ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا فکر نہ کرو میں مرنے نہیں جا رہا آپ کب سے مسلسل یہی باتیں کر رہے ہیں میں جانتی ہوں آپ صدمے میں آپ دکھی ہیں اس میں لیکن میرا کیا قصور ہے آپ کو دکھ میں دیکھ کے کیا میں دکھی نہیں ہوں میں آپ کی محبت نہیں بن سکتی آپ کی محبوبہ نہیں بن سکتی لیکن آپ کی بیوی تو بن سکتی یہ تو حق ادا کرتے میری بات سنکے کون سی حق تلفی کیا میرے تمہاری مجھے اس بات پر نہیں پڑنا لیکن آپ ابھی گھر چلیں میں آپ کو کہیں نہیں جانے سکتا پلک میں کہہ رہا ہوں نا تم جاؤں میں آتا ہوں آپ اب یہ غصے میں ہے تیمور تسلی سے سوچیں تھنڈے دماغ سے ہر چیز کا حل نکل آئے گا آپ بس گھر چلیں میرے سا جب تک آپ میرے سا تندر نہیں چلیں گے میں نہیں جاؤں گی موسیقی بہت پڑ ایسی بات نہیں بس میں تمہیں تمہاری شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھ رہا چاہتا ہوں صرف شادی شدہ زندگی میں خوش رہا جا سکتا ہے کیا میں ایسی خوش نہیں رہ سکتی تمہیں یہ نہیں پوچھو گی کہ جب آپ نے مجھ سے کیا کہا ہوں میں نے اسے کیا بات کی میں نے اسے پوچھا کہ مزارہ کو لینے کب آئے گا مجھ سے پوچھا کہ مزارہ کو لینے کب آئے گا مجھ سے پوچھا کہ مزارہ کو لینے کب آئے گا جب آپ کو پتا تھا کہ ان کی فطرت ایسی چال باز ہے تو دکھ کس باپ کا نہ کیوں آپ سے ٹھوڑ رہے ہم دکھ مجھے ان کی چال بازیوں کا اور ان کی دھوکے بازی کا نہیں ہے بلکہ اپنے بیوکوف بندے کہیں کہ میں میں کیسے اتنا بیوکوف بان گیا کیا مطلب فلک بھاپی نے مجھے اتنے سالوں سے بیوکوف بنایا مجھے استعمال کیا اور وہ زاہد اس نے بھی مجھے دھوکا دیا ہر اس پندے پر جس پر میں نے اعتبار کیا وہ کوئی الگی بیروک دارے ہوئے تھا اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ نکلتا مطلب میں آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے کیوں نہیں ہے لیکن فیکٹ تو اس بات کہنا ہے کہ جب زاہد آپ کا امپلوئی تھا تب آپ کے ساتھ بفادان تھا لیکن جیسے ہی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اسے بزنس پارٹنر بنایا ضرورت سے زیادہ یقین کیا اب تو فلک یہ بہت لیمکشی ہو جائے بفاداری کا تعلق اسی کے ساتھ زیادہ وقت گزانا یا کم وقت گزانے کا نہیں ہوتا بھابی کے ساتھ میں نے تیرہ سال گوزان رہے ہیں اور زاہد نو سال سے ہماری کمپنی میں کام کر رہا تھا شاید ٹھیک ہے رہے آپ جن کی فطرت میں دھوکہ دینا ہوتا ہے جب بھی ان کا موقع ملتا ہے وہ دھوکہ ضرور دیتے ہیں آپ کیا کریے بیمول چھوٹ بول رہے چھوٹی ہوتا ہے یہ کیا کیا نہیں کس نے میرے ساتھ بھائی بھنگ کرو اپنی یہ پکواس تیمور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں سب تک گر سکتے ہو اس انتہا پر جاؤ گے یہ عورت جس نے تمہارے لیے اپنا سیور بیچا اپنے راتوں کی نین حرام کی تمہارے پہننے اڑنے کھانے پینے کی فکر کی اور تم نے سب بلا دیا اور آج اس کمینگی کی حد تک گر گئے ہو کہ اسے قتل کرنے گھر آ گئے ہو اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ عمرت ہے اب کیا سوچنے لگے شام میں بھابی نے جو میرے ساتھ کیا سوچ بھائی کے سامنے فلک میں بلکل ٹوٹ گیا ہوں یہ دنیا مجھے بہت بولی لگتے لگی ہے میں اٹھان لی تھی کہ میں اپنی یہ جان لے لوں گا اگر تم میرا ہاتھ پگڑتے مجھے آنے لے کر آتے ہیں کبھی ایسا بھی ہو جائے تو مجھ میں یوں کھو جائے کبھی ایسا بھی ہو جائے تو مجھ میں یوں کھو جائے قریب سے قریب ہو تو یوں میرا نصیب ہو جو ہو ملنا تیرا میرا کبھی اترے نہیں نشا ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے یارکا جو ہم ملنا تیرا میرا کبھی تیرے نہیں نشا اچھو وہاں پاکر سویل یہ آپ کا بھائی میری جان لینے والا تھا مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا اس کا خون سے فیادو کیا ہے یہ پاکر کا کیا ہے یہ میری جان لینے چاہتا تھا میری جان لینے چاہتا تھا یہ چھوٹ بول رہی ہے یہ چھوٹی اورا تھا یہ کیا کیا نہیں کیسے میرے ساتھ بھائی سوہیل بھائی تیمور سچ بول رہا ہے یہ پیسے بھابی نائی ہے پیسے 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 کی وجہ سے تیمور نے میری گھر تک پہ چھوڑی رگی ہے یہ تو زیور بھی مانگ رہا تھا تم دکو میں زیور لکھ رہا تھا بھوڑ بولتی ہے پیسے انہوں نے اہاں بول دو میں بیسے دے رہی تھی تمہیں میں یہ سب کچھ دے دوں کی تیمور تم سے بڑھ کر مجھے کچھ دے ہی ہے اے میں تمہارے ہوا چھوڑتی ہو تم تو میرے بھائی ہو باپس آجا ایسا مت کرو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھو سوہیل کی کیا حالت ہو گئی ہے ایسا مت کرو سوہیل سوہیل میں کمرے میں دیکھا ہے آپ کو ہر چکر بھولیا آپ یہاں بیٹھیں کیسا مجھے کمرے میں اکتا ہٹ ہوئی تھی اس لیے میں یہاں رائنگ روم میں آ گیا آپ کا بھائی جو کارنام انجام دے کر گیا ہے نا میں تو کہتی ہوں کہ پولیس میں ریپورٹ کریں اور اس نے ہمیں کوئی اور نقصان پہنچا دیا تو اوہ کسا میرے سر میں شدید تکلیف ہے میرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اپوائنمنٹ لی تھی نا کل کی آپ کے بھائی کے چکروں میں جائے نہیں سکے اپوائنمنٹ لو کسی سے بھی بات کرو مجھے لے چلو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلو کنزا خدا کیلئے کچھ کرو درد پرداشت نورہ فرنہ میں مر چاہوں گا آہ میں کرتی ہوں کال مجھے لئے 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 شیرات کبھی تیرے نہیں نشا ہماری آنکھوں سے نگاہ ہے یار کا